اسلام علیکم فرنس ڈراما سیلر عشق مرشد کے اپیسوڈ 15 میں دکھایا گیا ہے شبرا فضل بکش کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے فضل بکش تم کہاں ہو گئی گل فرنڈ سے لڑائی تو نہیں ہو گئی تم بہت بددو ہو پھر فضل بکش کہتا ہے کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں اس کے گھر جاؤں اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بولوں میں تمہیں اتنا پیار کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تم بتاؤ مجھے کرنا دے چاہیے پھر شبرا کہتی ہے محبت دیماغ خراب نہیں کر دیتی شاید مجھے سمجھ نہیں آئے گا اصل میں میں محبت جیسے جذبے سے بالکل دور ہوں پھر شبرا کے گھر رفیہ ایک رشتہ لاتی ہے شبرا کے لیے اس کے امی کہتی ہے شبرا کے اببا سے پوچھ کے معلوم کرتی ہوں پھر صفیہ شبرا کے اببا کو بتاتی ہے اور کہتی ہے شبرا کے رشتے کی بات ہوئی تو میرے دل میں ایک خیال پتا نہیں آپ کو سن کے کیسا لگے گا میرے دل میں فضلبکش کا خیال آیا وہ بھی تو ایک اچھا لڑکا ہے نا اماندار سیدھا سادھا پھر سلمان صاحب کہتے ہیں تم پاگل ہو گئی ہو کیا کہا ہماری شبرا اور فضلبکش دوروں میں بہت فرق ہے جیسے سونچ کا تعلیم کا پروفیشن کا کیسے بنے گی یہ جوری کیسے چلے گی پھر صفیہ کہتی ہے اور اگر شبرا کو کوئی اعتراض نہ ہو تو پھر سلمان صاحب کہتے ہیں پھر شبرا اوپر جاتی ہے فضلبکش کے روم میں فضلبکشی کیپ پہن کر باتیں کرتی ہے وہاں سکینہ آتی ہے اور کہتی ہے فضلبھائی یاد آ رہے ہیں پھر شامیر کو بھی کال کر کے بتا دی ہے شبرا آپ کو بہت یاد کر رہی ہے شامیر سن کر بہت کچھ ہو جاتا ہے پھر شبرا کو کال آتا ہے وہ گرل فرینڈ کے بارے میں پوچھتی ہے اور وہ میدل کے بارے میں پوچھتا ہے پھر شبرا گھر واپس آتی ہے میدل اور انام لے کر سکینہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے یہ پانچ لاکھ روپے میں تمہاری شادی پر دوں گے گفت لیکن ایک شرط ہے تمہاری آج فضلبکش سے بات ہوئی تھی بڑی تعریفیں کر رہا تھا تمہاری کیا باتیں ہوئی ہیں سکینہ کہتی ہے فضلبھائی کو جو لڑکی کے ساتھ بات کرتے ہیں اس کا پتہ مل گیا ہے مجھے تو میں اور امی جا کر اس لڑکی کا ہاتھ مانگتے ہیں پھر شبرا کو اس کی امی کہتی ہے تمہارے لئے ایک رشتہ آیا ہے اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو شبرا کہتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر دوسری طرف شامیر فراز کے گھر جاتا ہے اور کہتا ہے شبرا کو پرپوس کرنے والا ہوں سوچ رہا ہوں لیکن یہ دور ہو رہا ہے کہیں وہ غصہ نہ ہو ناراض نہ ہو پھر دوسری طرف شبرا سکینہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے تم مانچو پھر وہاں فضلبکش واپس آتا ہے شبرا روک دیتی ہے نہ میڈٹ کر دے اور نمرا نام سے سیف کریں پھر وہاں شبرا کھانا لے کے آتی ہے فضلبکش کہتا ہے میں یہ نہیں کھاؤں گا آج میں پیزا کھاؤں گا پھر اسے نمرا کا کھول آتا ہے فضلبکش کو بات کرتے دیکھ کر شبرا کو بہت غصہ آتا ہے پھر شبرا پیزا لے کے آتی ہے وہ دونوں کھاتے ہیں پھر نمرا کا کھول آتا ہے فضلبکش کو شبرا کو بہت غصہ آتا ہے فضلبکش شبرا کو انگریزی سکھانے کو کہتا ہے اور کہتا ہے مجھے اسے پروپوز کرنا ہے بیری مدد کر دو کہتا ہے پھر دونوں پیزا کھاتے ہیں اور یہی ٹرامائنٹ ہو جاتا ہے مزید اپیزوڈ کے لیے چینل سے جونے رہے ہیں ویڈیو چلے گی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں خدافز